اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز آج آپ کے لئے ویورز لے کے آگئے ہیں آٹے کے بسکٹ اتنی سمپل ریسپی کے آپ یاد کریں گے بغیر انڈے کے بغیر دودھ کے بغیر بیکنگ پاودر کے بغیر اوون کے اتنے پیارے بسکٹ اتنے سمپل طریقے سے ہم بنائیں گے صرف اس میں آٹا ڈلے گا گھر کا آٹا گھر کی چینی ڈلے گی اور تھوڑا سا اس میں گھیڑے لے گا اور اتنے زبردست بسکٹ ویورز تیار ہوں گے کہ آپ انشاءاللہ یاد کریں گے اور کبھی آپ کو بیکری سے بسکٹ نہیں لانے پڑیں گے یہ بیکری کے بسکٹ سے زیادہ مزدار ہیں زیادہ کرنچی کرسپی ہیں اور اتنے مزے کے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ کھائیں گے تو آپ اپنے ہاتھوں کو روک نہیں پائیں گے اور اتنے سمپل طریقے سے ویورز یہ بنتے ہیں کہ جتنی دیر میں آپ مارکیٹ سے باہر شاپ سے بسکٹ منگواتے ہیں تو اتنی ہی دیر میں آپ گھر میں بسکٹ بنا لیں گے اگر گھر میں مہمان آ کے بیٹھتے ہیں آپ کے تو مہمان بیٹھے ہوں گے اور فوراں ہی آپ کے بسکٹ بن جائیں گے اتنی سمپل ریسپی ویورز آپ کے لئے آج لے کے آگئے ہیں اور جب آپ کسی کو بتائیں گے کہ بسکٹ آپ نے خود بنایا تو پہلے وہ بلیف نہیں کرے گا پھر آپ کی کھل کے تعریف کرے گا تو چلیں بڑھتے ہیں ریسپی کی جانب ویڈیو کو آپ نے سکپ کیا بغیر پورا دیکھنا ہے کہ ریسپی آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز دو کپ ہم نے آٹا لے لیا سمپل روٹی والا گھر کا آٹا ایک کپ ہم نے اس میں باریک پیسی بھی چینی ڈال دیا تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور ایک ہی کپ ویورز ہم اس میں گھی ڈال دیا سمپل جو گھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہی گھی اس میں ایڈ کر دیں تو اس کے بعد بیورز ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کی ہم نے اچھی سی ڈو بنانی ہے اپنے بسکٹ کے لیے تو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھی کامیہ زیادہ تو نہیں ہے گھی ہم نے ایک اندازے کے مطابق تقریباً ایک دو چمچ کامیہ ڈالا تھا تو دیکھیں گھی ہمارا بسکٹ ہمارا اچھے سے ریڈی نہیں ہوگا تو تھوڑا سا مزید اس میں گھی ڈال لیتے ہیں تقریباً ایک سے دو چمچ گھی ہم نے اس میں مزید ڈال لیا ہے ایک اب گھی ہمارا بلکل فائنل پورا ہو چکا اور ڈو بھی دیکھیں ہماری بلکل ایک ریٹ تیار ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم ٹرے کو گریز کر لیتے ہیں جس میں ہم نے بسکٹ بنانے ہیں تو ہم دو جگہ پہ بنائیں گے دو ٹرے کو ہم گریز کر لیتے ہیں تو ایسے تھوڑا سا آپ نے مٹیریل لینا ہے ویورز دیکھیں اس طرح سے بغیر کسی سانچے کے ہم بنائیں گے تو بلکل سمپل سا ہم دیسی طریقے سے ویورز بنا رہے ہیں تھوڑا سا بسکٹ کے لیے آپ نے مٹیریل لے کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو اچھے سے اس طرح بسکٹ کی شیپ دے دینی ہے سب سے پہلے اس کے بعد ہم آپ کو ڈیزائن بنانا سکھاتے ہیں کتنے سمپل ہوتے ہیں ڈیزائن یہ دیکھیں کچن کی موجودہ چیزوں سے بلکل پیارے پیارے ڈیزائن آپ سمپل بنا سکتے ہیں ایک ڈیزائن یہ ہو گیا ابھی آپ کو دو تین ڈیزائن میں بنا کے دکھا دیتا ہوں جو بلکل سمپل ہیں ایزی ہیں اور ایسے ہی تقریباً آپ کچن کی موجود چیزوں سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں بہت ہوتے ہیں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینا ہے وہ میں دے دیتا ہوں دیکھیں پہلے ہم نے یہ بنایا تھا اب اس کو دوسری طرف سے بھی لگائیں گے کروس شیپ میں تو یہ ایک نیا ڈیزائن بن جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی کتنا بیارا ڈیزائن بن گیا اب آپ کو مزید ڈیزائن بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ کیسے آپ نے بنانے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اٹھانا ہے تھوڑا سا میٹریل نازوک ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اٹھانا ہے کہ بسکٹ آپ کا ٹوٹے نہیں اچھی طرح سے سکون سے آپ نے اٹھا کے تو یہ نیچے رکھ لینا دیکھیں یہ ہو گیا ویورز دو ڈیزائن اب آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں تیسرا ڈیزائن یہ دیکھیں کتنا ایزی ڈیزائن تھا ویورز دیکھیں اور کتنا پیارا ڈیزائن ہے ایسا زبردست ڈیزائن ہے اور کتنا ایزی بننا ہے اسی طرح سے چھوڑی کی مدد سے ویورز اس کو اٹھا لیں گے کہ بسکٹ ہمارا خراب نہ ہو ایک ڈیزائن یہ دیکھیں ویورز کتنا ہی پیارا ڈیزائن ہے ویورز اسی طرح سے سارے ڈیفرنٹ امنے ڈیزائن بنا لی ہیں آپ کو جو اچھا لگے آپ بنائیں تھوڑا سا ویورز اس پر دودھ لگائیں گے جب یہ بسکٹ ہمارے بیک ہوں گے تو دودھ کی وجہ سے اوپر اس کا بڑا پیارا شیڈ آتا ہے ریڈ سا تو یہ دیکھیں اس طرح سے کسی کپڑے کی مدد سے بریش کی مدد سے آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈرائی فروٹ اس پر لگا دیں گے جو آپ کو پسند ہے وہ ڈرائی فروٹ لگا لیں ہمارے بس تھوڑے سے بادام پڑا تھا اور اخروٹ مغز پڑا تھا تو وہ ہم اس پر تھوڑا سا لگا رہے ہیں تو جو آپ کو بیسٹ لگے اچھا لگے ڈرائی فروٹ پستے لگانا چاہیں پستے لگا لگا لیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں جو آپ لائک کرتے ہیں وہ اس پر لگا لیں تو ویورز اس کو ہم بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں بغیر اون کے ہم کڑائی میں اس کو بیک کریں گے تو کڑائیاں ہم نے پہلے ایک پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دی تھی پانچ منٹ پہلے ایک ہمارے پاس سٹینڈ موجود ہے تو ایک کڑائی میں ہم نے سٹینڈ رکھ لیا دوسری میں ایسے دیکھیں کٹورہ رکھ لیا سمپل کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں ایسے کٹورے کے اوپر رکھے ہم دو بنا رہے ہیں تو ہم ایک کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیں گے اور ایک کو تھوڑا کم دیں گے ایک کو ہم بیس منٹ بیک کریں گے اور ایک کو ہم آدھا گھنٹہ بیک کریں گے تو ان دونوں کا کلر ڈیفرنٹ ہو جائے گا جو وہ تیس منٹ والی ہے وہ زیادہ یہ دیکھیں یہ بیس منٹ یہاں بسکٹ ہمارے دیکھیں کتنے اچھے سے پھولے نہ اس میں ہم نے بیکنگ سوڈا ڈالا بیکنگ پورڈا ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا اور کتنے اچھے سے ہماری ڈو پھولی ہے دیکھیں یہ صرف جو ہم نے چینی اچھے سے گرینٹ کی تھی باریک اس کے وجہ سے ہماری ڈو اتنی اچھی پھولی ہے تو یہ ہمارے بیس منٹ والے بیورز تیار ہو گئے ہیں بسکٹ بیس منٹ اور دوسرے تیس منٹ والے جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ براؤن ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ زیادہ براؤن ہو چکے تو یہ کتنے مزے کے لگ رہے ہی ویورز ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی چوکلیٹ پاورڈر ڈالا ہے یا کوکو پاورڈر ڈالا ہے تو ہم نے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ڈالا ہے دیکھیں دونوں کا کتنا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنس ہے کلر میں اور دونوں کا ٹیسٹ میں بھی فارکے ویورز اور یقین کریں بغیر انڈے کے بغیر بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈے کے اور بغیر ایسی بزاری کسی بھی کیمیکل کے صرف گھر کے آٹے سے چینی سے اتنے زبردست بسکٹ ہم نے تیار کی اور یقین کریں کھانے میں اتنے یہ مزہدار ہیں کہ جو بھی کھائے گا انشاءاللہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا جس کو آپ نے لازمی گھر میں ٹرائی کرنا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنے آسان تھے اتنے مزہدار بسکٹ بنانے تو ویڈیو آپ کیسی لگی ضرور بتائیے گا ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو اچھی لگی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل کو ہمارے جن دوستوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے تو ویورز اس کے ساتھ ہی آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اس سے اچھی کوئی مزید پیاری سی ریسپی لے گی آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے اوکے اللہ حافظ